تو آپ سبھی کو بھائی کے پیجے سٹار کی طرف سے چین تو آجوں کی بات کہ نے بولا ہاں پہ ایسا سی جیڈی اگزام سینٹر چینج کے بارے میں دیکھیں کچھ لڑکوں کے ہاں پہ کمنٹ آ رہے تھے کہ سر ہمارا جو اگزام سینٹر ہے وہ چینج گروہ دیجئے تو دیکھیں بھائی ایسا نہیں ہوگا جممو والوں کا جو اگزام ہے وہ امری سر میں ہی ہوگا اور کشمیر والوں کا جو اگزام ہے وہ جممو میں ہی ہوگا لیکن کچھ لڑکے جے بھی بول رہے کہ سر بہت دور ہم اگزام دینے نہیں جائیں گے ہم اتنی دور نہیں جا سکتے تو دیکھیں بھائی اگر جممو والے امری سر میں نہیں جا سکتے کشمیر والے جممو نہیں آ سکتے تو بھائی اگر آپ یہاں پہ میں آپ کو بتا دو اگر آپ اتنی سی بھائی بات سے گبرا رہے ہو آج ہی کل کو بھائی جب آپ فوجی بنوگے جب آپ کل جنی فارم ڈالوگے اگر آپ کی کل کو بھائی بائی چانس ڈیوٹی بورڈر پہ لگ گئی تو آپ کیا بولو گے یار میں بورڈر پہ نہیں جا� ہوں گا وہاں پہ خطرہ زیادہ ہے برف والے علاقے میں لگ گئی بھائی وہاں پہ ٹھنڈ زیادہ ہے تو چھوٹی چھوٹی بھائی پرابلم سے بھائی مت گبرائیے آپ آنے والے ایک سولجر ہیں بھائی آنے والے آپ ایک فوجی ہیں تو فوجی بھائی کبھی ڈرتا نہیں ہے یہ چیز میں آپ کو کلیر بتا دو جگرہ رکھئے بھائی شیئر کی طرح ٹھیک ہے اگزام دینے جائیے اگزام کوالیفائی کیجئے سیلیکشن پائیے اور جنی فارم ڈالیے دیش کی سرکشہ دیش کی سرکشہ کیجئے ٹھیک ہے یہ چیز میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ ڈی موٹیویڈ مت ہوئی ہے ٹھیک ہے امریز سر کوئی زیادہ دور نہیں ہے ٹھیک ہے امریز سر جائیے اگزام دیجئے کشمیر والوں کے لیے جمہو کوئی زیادہ دور نہیں ہے ٹھیک ہے لوگ ساتھ سمندر پار چلے جاتے ہیں بھائی یہ تو پاس کی بات ہے کوئی زیادہ دور نہیں ہے محنت کرو اچھے سے جو دن بچے ہیں یہ ٹینشن دماغ سے لکال دیجئے کہ سینٹر امریز سر میں ہے کشمیر والوں کا جمہو میں ہے دور ہے سب ایسا کچھ نہیں ہے بس تھوڑا سا کسٹ کیجئے ٹھیک ہے کسٹ کرنے کی عادت ڈالی ہے اپنے شریر کو آپ سب بھائی تھوڑا کسٹ کیجئے ٹھیک ہے جو لڑکے بورے ہیں کہ ہم ایکزام دینے جائیں گے اتنی دور ہے تو بھائی آپ لائف میں کیا کروگے مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آتی ٹھیک ہے اگر آپ یہاں پہ ایکزام نہیں دے پارے تو بھائی کل کو کیا کروگے ٹھیک ہے تو میں جہی کہنا چاہوں گ بھائی ایکزام دیجئے ٹھیک ہے جو دن بچیں اچھے سے میند کیجئے باقی جن بھائی بھائیوں کی ابھی تیاری بلکل جیرو ہے جن کو لگ رہا ہے کہ ایکزام کوالیفائی نہیں کر پائیں گے ایکزام پاس نہیں کر پائیں گے تو آپ سب کو یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ سسی جیڈی کا ایکزام پاس کرنا چاہتے ہیں کلیر کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پہ سیونٹی پیڈی اف ہے انپورٹن کوشن آسر کے جس میں میں آپ کو سیونٹی پرسنٹ گرنٹی د دیتا ہوں کہ سیونٹی پرسنٹ جو کوشن ہے آپ کو سسی جیڈی کے ایکزام میں ہمارے پیڈی اف میں سے آئیں گے اس کی میں آپ کو گرنٹی دے رہا ہوں اور میں آپ کو بتا دو سیونٹی پیڈی اف کا جو پرائز ہے میں نے صرف یہاں پہ ٹو فیپٹی یعنی کہ دو سو پچاس رپیہ میں نے ان پیڈی اف کا پرائز رکھا ہے اگر آپ جو پیڈی اف لینا چاہتے ہیں آپ کو ہماری سگرین پہ ہمارا وارسیم نمبر دکھائی دے رہا ہوگا دیئے گے و وارسیپ پہ میسیز کروگے میں آپ کو پیمنٹ والا نمبر دوں گا آپ نے ٹو فیپٹی پیمنٹ کر کے مجھے سکرین شورٹ بیجنا ہے میں اسی ٹائم دو منٹ کے اندر جو پیڈی اف ہے وہ آپ کو آپ کے وارسیپ پہ بیج دوں گا یہ پیڈی اف ان کے لیے ہیں جن کی تیاری بلکل جیرو ہے جن کو لگ رہا ہے کہ ایکزام پاس نہیں ہو پائے گا وہی یہ پیڈی اف لیں کیونکہ میں آپ کو بتا دوں جو پیڈی اف ہے موسٹ انکورٹن آپ کے لیے رہنے والے ہیں سیونٹی پرسن کوشنر ایگزام میں آپ کو آئیں گے آپ کو تب ہی پتا چلے گا جب آپ پیپر دو گے اور جب آپ کا یہاں پہ ایگزام کا رزیلٹ آئے گا تب آپ مجھے پکا یاد کرو گے اس چیز کی میں بھی بھائی آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ بھی بولو گے یار کے پی جی سٹار نے پیڈی اف دیئے تھے ہم نے پڑے یار ایگزام کوالیفائی ہو گیا اس کی میں بھائی گارنٹی دے رہا ہوں کی سیونٹی پرسنٹ بھائی ٹھیک ہے اگر میرے سے بھائی ایک ہزار کی اگر آپ پہ پیڈی اف لیتے ہیں تو 900 اگزام کوالیفائی کریں گے اس کی میں گارنٹی آپ کو دے رہا ہوں ٹھیک ہے 900 اگر اس لیے چھوڑ رہا ہوں کیونکہ کچھ اگر مینت اچھے سے نہیں کرتے وہ آپ پہ بھی بھائی depend کرتا ہے کیونکہ میں تو بھائی پیڈی اف دوں گا لیکن مینت کرنا تو بھائی آپ کا ہی کام ہے تو باقی آج کی وڈیو میں اتنا ہی سینٹر جہاں پہ مرجی بن رہا ہے بھائی اگزام دینے چاہیے ڈی موٹیویڈ مت ہوئیے ف فوکس دیا فوکس کیجئے تو آج کی وڈیو میں اتنا ہی جہنچے بار